السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی میدے کی گرمی دور کرنے میں جو مددگار ٹوٹکے ہیں وہ کون کون سے ہیں بدحضمی میدے میں ورم یا دیگر مسائل کا سامنا سب کو ہی یہی کہا جاتا ہے اور ایسا عام طور پر میدے کی گرمی کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ مسالدار کھانے تباکو نوشی الکوہل رات گئے مو چلانے کی عادت وغیرہ بھی ہو سکتی ہے میدے کی گرمی یا اضافی درجہ حرارت زیادہ تیز نظام میں حازمہ کا نتیجہ ہوتا ہے اسے کنٹرول کیا جانا ضروری ہوتا ہے ورنہ صحت کے لیے یہ پچیدہ مسائل پیدا کر دیتا ہے ویسے تو اس مسئلے کی کوئی واضح وجہ نہیں مگر کچھ چیزیں ضروری ہیں اس کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں جیسے مسالدار غزائیں زیادہ کھانا رات گئے مو چلانے کی عادت زیادہ درد کش عدویات لینا سست طرز عمل زندگی اور السر وغیرہ میدے میں تضابیت کا علاج آپ کے ہی کچن میں ہیں اچھی بار یہ ہے کہ گھر میں بھی کچھ غزاؤں سے اس کا علاج ممکن ہے یعنی میدے کی گرمی کو کم کیا جا سکتا ہے تاہم اگر مسئلہ برقرار رہے تو آپ اس کو لازمی اس کا علاج کریں یہاں آپ ان غزاؤں کے بارے میں جان سکیں گے جو میدے کی گرمی میں کمی لانے میں مدد دیتے ہیں نمبر ایک دہیں جو ہمارے میدے میں صحت کے لیے بہت ہی فائدہ بند ہے نمبر دو تھنڈا دودھ تھنڈا دودھ بھی میدے کے درجہ حرارت کو کم کرتا ہے تضابیت کو بھی کم کر دیتا ہے اس کے بعد اس کو سکون پہنچانے والی خصوصیت میدے کی گرمی سے ہونے والی آرامی کو دو کرتا ہے ایک گلاس تھنڈا دودھ پینا اس مسلجت سے نجات دلا دیتا ہے ابلے ہوئے چاولوں کا کھانا بھی اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے میدے کی گرمی کی ویسے تو اکثر علامات سامنے آتی ہیں بے آرامی کے ایسا ہونے پر ابلے ہوئے سفید چاول بھی میدے کو تھنڈک پہنچا سکتے ہیں اور پانی کی مقدار بڑھا دیتے ہیں دہی کے ساتھ سادے چاول کھانا اس کو اثر زیادہ دیتے ہیں پدینے کا استعمال میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ بھی یہ میدے اپنے چہرے کو جو پدینے کا استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ سرخ و سفید ہو جاتا ہے یعنی اس کے چہرے پر ایک مسکراہر سی اور جھلک سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے جو چمک کی طرف ہوتی ہے زیادہ پانی والی غزائیں مثلا سیب، آڑو، تربوز، کھیرہ بغیرہ کھائیں جبکہ کھٹی غزائوں سے دور رہیں جو کہ تضابیت کو بڑھا کر میدے کی گرمی میں اضافہ کر دیتے ہیں